اسلام علیکم انڈ ہائے ایوریون امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور آپ سب لوگ کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے یہ ایک ویڈیو تھی میرے پاس اپنے گاؤں کی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہوڑوں پر ہلکیل کی برق بھی پڑھی ہوئی ہے یہ بسیکلی دو مہینے پرانی ویڈیو ہے جب سردیاں ختم ہو رہی تھی تو یہ اس ٹیم میں نے ویڈیو بنائی تھی اپنے گاؤں کی تو آج میں آپ سب لوگ کو اپنا گاؤں دکھاتا ہوں ہلکیل کی دیکھیں بارش بھی لگی ہوئی ہے اور میں جو ہوں سردی سخت ٹھنڈ میں جو ہے کھڑا ہوگے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ پارک کی چوٹی پر ہلکی برف بھی پڑھی ہوئی ہے سبر میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل بھی کافی نیچے ہیں اور پرف بھی پڑھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارا گھر جو ہے بہت ہائٹ پہ ہے گاؤں میں تو اس ویسے بادل بھی کافی نیچے تک آئے ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کو شد روڑ نظر آ رہا ہوگا نیچے چھوٹا سا تو ادھر سے لے کر اوپر تک جو ہے ہمارا پورا یہ پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر پر ہمارا گھر آتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گھر گھر بھی ہیں لیکن وہ کافی دور دور ہیں کیونکہ یہ جنگل ہے تو جنگل میں تو مدتبہ آبادیت نہیں نہیں ہے لیکن یہ شیر چیتے کافی زیاد ہیں یہاں پر اور موسم تو انتہائی تھنڈا ہے جس ٹیم میں یہ ویڈیو بنانا تھا اس ٹیم میں موسم بہت تھنڈا تھا انتہائی چلڈ موسم تھا یہ دیکھیں سرتی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے دعا نکل رہا ہے میں ہاتھ دوئے تھے پانی بہت ٹھنڈا تھا تو ہاتھ سے دعا نکلنا شروع ہو گیا اب ایم جے مضامل نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بولنا ہے کہ ہاتھ ہے بھائی تو آپ کیا کروں سردی تھی تب میں ہاتھ سے دعا نکل رہا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دوں ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم گاؤں میں آگ وغیرہ کیسے جلاتے ہیں سبر یہ دیکھیں کیونکہ ادھر تو گیس پائپلائنز وغیرہ نہیں ہیں کیونکہ پہاڑ ہیں تو ہم اس طرح لکڑیاں پر جو ہے نا کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں گاؤں میں تو وہاں پر اس طرح مٹی کے چولے ہوتے ہیں اور ساتھ لکڑیاں وغیرہ جلا کے کوکنگ آپ لوگوں کو میں گرین پیلٹس دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے گرین پیلٹس دیکھے ہیں سبر اگر آپ کو نظر آگے تھوڑی دیل میں ادھر آئیں گے سبر میں آپ کو دکھاؤں گا پھر یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے درک کی شاک پہ ایک سیکنڈ میں کیمرہ زوم کر کے دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے گرین پیلٹس بیٹھے ہیں اس درک کی شاک پہ اب یہ اکڑ کی گئے تو یہ دیکھیں بارش ابھی بھی لگی ہوئی ہے بارش رکھی بلکل نہیں جب تک میں ویڈیو بناتا رہا بارش ہوتی رہی اور مجھ اتنی سردی لگ رہی تھی مشکل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ اور یہ ہے میری تصویر میں نے مفل اور ٹوپی پہنی ہوئے سردی سے بچنے کے لئے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی موسیقی 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 اھب بادل تک پہاتے ہیں وہیے ہیں پہوہاں اور یہ سامنے جو پہاڑ ہیں یہ سارے ہمارے گھر کے سامنے گھر سے نظر آتے ہیں اب جو ہے نا بادل تھوڑے کم ہو گئے ہیں تو بارش بھی رکی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے منظر سارا کلیر ہو گئے سبر میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دور جو پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ہے اب آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں ہلکل کی برف پڑی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یہاں بھی پڑی ہے یہاں پر بھی بہت زیادہ برف ہے اور یہ دو ویڈیوز ہیں ایک جو ہے گرمی کے سیزن کی اور ایک جو ہے سردی کی تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا ایک گرمی سیزن کی جو ہے ویڈیو اس میں میں نے ڈالی ہے وہ پلے ہو رہی ہے بیگراؤنڈ میں کہ میں نے دکھانا چاہ رہا تھا کہ گرمی میں موسم کیسا ہوتا ہے وہاں پر گرینری ہوتی ہے اور سردیوں میں اس طرح خوشکی سارا سپوش ڈرائے ہو جاتا ہے یہ میں پر سردی کی وجہ سے مفلر میں نے لپیٹا ہوئے ہیں یہ سارے آس پاس جنگل اور وہ چھوٹا سنیچر روڈ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بارش لگتا ہے پھر شروع ہوگی الکل کی بھیک یہ بارش لگتا ہے پھر شروع ہوگی پتھر بیٹھتا ہوں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے گا اس پتھر پر میں نے لکھا فاسٹ ان فیوریس سیکریٹ ایکچلی یہ میرا پرانا ایک چینل تھا تو اب تو اخیر وہ میں نے چینل ڈیلیٹ کر دیا ہے تو یہ میرا پرانا چینل تھا تو اس کا میں نے نام لکھا تھا اس پتھر پر گائز یہ بیو دیکھیں یہاں سے یہ لوکیشن کتنی پیاری لگتی ہے نیچے چھوٹا سے روڈ بھی ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تھانکس اور واشنگ